ملک گور کا بادشاہ نیایت ظالم اور لالچی تا وہ گریب کسانوں کے گدے بیگار میں پکڑوا لیتا اور ان گریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا ان گدوں کو موت ہی مشکت سے نجات دلاتی تھی ایک مرتبہ یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے امرہ شکار کے لیے گیا تو ان سے بچڑ گیا یہ ظالم بادشاہ بٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدے کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کسان کا تعلق کرد قبیلہ سے تھا اور شکل و صورت سے وہ کوئی معزز دکھائی دیتا تھا بادشاہ نے اس کی اس عرکت پر ایرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تو اس گدے پر یہ ظلم کیوں کر رہا ہے کسان نے جواب دیا کہ کیا تو نے حضرت خیزر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ انہوں نے کشتی کے تکتے اکیڑ دیئے بادشاہ بولا کہ سنا تو ہے لیکن اس کا گدے کی ٹانگ توڑنے سے کیا تعلق کسان نے کہا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ گدے بیگار کے لئے پگٹ رہا ہے جس طرح حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کشتی کے تکتے اکیڑ کر اسے عیبدار بنا دیا تھا اسی طرح میں اپنے گدے کو عیبدار بنا رہا ہوں پھر اس کسان نے بادشاہ کی خوب برائییں کی اور اسے علم نہ تھا کہ اس کے سامنے جو شخص کڑا ہے وہی بادشاہ ہے بادشاہ کو اس کسان پر بہت گسا آیا مگر وہ صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس وقت وہ تنہا تھا اگلے دن جب بادشاہ کے سپائی اسے تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں پہنچ گئے بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کسان کا خیال آیا اس نے اپنے سپائی بیچ کر اس کسان کو گرفتار کروا دیا کسان کو معلوم ہوا کہ وہ جس کے سامنے بادشاہ کی برائییں کرتا رہا وہ بادشاہ خود تھا وہ جان گیا کہ اب اس کی جان بچنا مشکل ہے لیکن موت کے خوف سے وہ حیراسہ نہ ہوا بلکہ اس یقین سے اس کے اندر مزید جررت پیدا کر دی کسان نے سوچا کہ اب جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں اس نے بے خوف اگر بادشاہ سے کہا کہ تیرے خوش آمدی وزیروں نے تجھے تیرے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں اور پورا ملک تیری اس خود گرزی اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہے اور ہر شخص تیرا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے اس کسان کی باتیں اگرچہ تلق تھی لیکن چونکہ وہ سچی تھی اس لئے بادشاہ پر ان کا بے حد اثر ہوا اور اس کے دماغ سے بربرت کا بوت اتر گیا اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور اس کسان کو انام و کرام سے نوازا فرماتے کہ ایک بات کہتے ہوئے کسی کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ایک بات خود اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ مقالف کو زیر کر سکے کسی کو نصیت کرتے ہوئے یہ خوف محسوس کرنا کہ وہ اس سے عہدے میں بڑا یا طاقتور ہیں اس خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے اور بلا خوف نصیت کرنی چاہیے امید کرتا ہوں اب دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمی